میرے نزدیک میں نے بھائیو میڈیا کا جو اصل کام ہے نا وہ ہے نیوٹرل آنبائزڈ اور فیر ریپورٹنگ ریپورٹنگ پارٹی نہ بنے ریپورٹ کرے اور میں آج خصوصاً چونکہ سیافیوں میں بھی اس وقت بڑے بڑے سیافی جو ہیں وہ ریگلرلی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس ہیں میں ان کے نام لے کر نہ کوئی اپنا قد بڑا کرنا چاہتا ہوں نہ ان کے نام لے کر انہیں مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہوں میں جنرل آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں میں ان سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا ایز ای ٹیچر دین کے حوالے سے کہ میڈیا میں آپ ریپورٹنگ کا جو سٹائل اپنائے نا وہ پارٹی بننے والا نہ ہو بلکہ آئینہ دکھانے والا ہو اور ہر اس طرح کا آئینہ دکھانے کے بعد نا آپ ایک سلائیڈ چرا دیں کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آپ خود فیصلہ کریں کہ اس پولٹیکل لیڈر نے اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دی تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں فیصلہ آپ خود کر لیں وہ اتنی واضح ریپورٹنگ ہو کہ لوگ خود فیصلہ کر لیں گے جب آپ پارٹی بنتے ہیں تو آپ کا سچ بھی جو ہے وہ پھر آپ کو کہتے ہیں اس نے لفافہ لیا ہوا ہے یہ فلان کے آگے بھی کہا ہوا ہے کیونکہ آپ ظاہرہ انسان ہے نا انسان جب دیکھتا ہے کہ یار اس معاملے میں اس نے زیادتی کی ہے تو بعض اوقات جینورلی انسان کہتا ہے نہیں یار میں ظالم کے ساتھ نہیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا لیکن میڈیا میں اس کے نقصانات ہو جاتے ہیں کیونکہ جب آپ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا پھر جب اس جس مظلوم کے ساتھ آپ کھڑے ہیں نا جب وہ ظالم بنتا ہے نا تو پھر اس کے خلاف جب آپ کو بات کرنی پڑتی ہے نا تو اس وقت ذرا مسئیبت کھڑی ہو جاتی ہے پھر آئے بائش آئے شروع ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں دیکھیں اس نے اس سے مال پانی لیا ہوا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کا حصہ بنائی نا آپ پھر رپورٹنگ کریں کہ اس نے یہ کہا تھا اس نے یہ کہا تھا پہلے یہ کہتا تھا اب یہ کہتا ہے فیصلہ عوام کریں اپنے آپ کو اس طریقے سے آپ پریزنٹ کریں تو پبلک خود فیصلہ کرے گی عوام سے فیصلہ کروائیں اب میں آپ کو آخر میں بارہ ایگزیمپلز حالیہ پاکستان کی ہسٹری سے رکھوں گا میڈیا کے لوگوں کے لیے کہ آپ اگر ان بارہ ایگزیمپلز کو آج میری ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی ایک بارہ ایگزیمپلز کا ایک پروگرام ہی سارے میڈیا کے لوگ بنا دیں نا اپنے اپنے انداز میں اور اس کے شروع میں سلائیڈ چلا دیں کہ ہم کسی کا حصہ نہیں بن رہے ہم آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں اس کے بعد فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اب یہ لعدہ بات ہے کہ آئینہ دیکھ کے نا غصہ تو آتا ہے جب کسی گھوس کا آئینہ دکھایا جاتا ہے اور میں جب یہ ایگزیمپلز بیان کروں گا تو کئی لوگوں کو میرے پہ بھی غصہ آئے گا تو وہ تارجمی صاحب ہی تھے جو کہتے تھے میں پیشکی معذرت کے ساتھ نا ناصر ہم کوئی معذرت نہیں ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر رہے ہیں آپ کو برا لگتا ہے تو برا لگتا رہے کیونکہ ہمارا کام ہے سرجن والا سرجن نے جب پینڈکس کا پریشن کرنا ہے نا تو اس نے چیرہ تو لگا نہیں لگانا ہے چاہے وہ مریض چیخیں مارتا رہے کیونکہ سرجن کو پتا ہے کہ اس کی زندگی ڈپینڈنٹ ہے اس چیرے کے اوپر تو میرا کام سرجن والا ہے اس لیے میں بڑے سٹرانگ نفس والا بند ہوں مجھے کوئی گالیاں دے پروپو گھنڈا کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کا فضل ہے کہ اسی پروپو گھنڈے نے آج دنیا کے ہر کونے تک ایک اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی آواز پہنچا دی ہے تو میں کسی سے کوئی معذرت نہیں کر رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر اگر آپ کو برا رکھتا ہے تو سر کوئی مسئلہ نہیں حق کڑوا ہوتا ہے truth is always bitter لیکن یہ آپ کڑوی گولی ایک بار لے لینا تو آپ کو افاقہ ہو جاتا ہے اگر اتھو کر کے پھینک دیں گے تو اپنے ہی نقصان کریں گے تو یہ میں آپ کو کڑوی گولییں دینے لگوں بارہ ایکزیمپل سے آپ کے سامنے رکھوں گا رہا میرا معاملہ چونکہ میں قرآن و سنت کا ماننے والا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ بڑے confidence سے بات کرتا ہے بھئی میں اگر قرآن میں یا سنت کے اندر احادیث کے اندر confidence نہیں رکھوں گا تو میں خود بھئی مان ہو جاؤں گا تو میرا یہ confidence ذاتی نہیں ہوتا قرآن کی آیات کی بنیاد پہ ہوتا ہے جو میرے ایمان کا حصہ ہے یہ کوئی میری عادت کا حصہ نہیں ہے یا یہ میرا کوئی اس طریقے سے passion نہیں ہے یہ میرا ایمان ہے وہ ہے صورت النساء کی آئیت نمبر 135 یا ایوہ الذین آمنو کونو قوامین بالقست اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لئے شہداء اللہ اللہ کے لئے گواہ بن کے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میرے لئے کھڑا ہونا ہے سچائی کے لئے کھڑا ہونا ولو علا انفسکم اگرچہ تمہیں اپنی جان کے خلاف ہی کوئی گواہ دینی پڑ جائے یا تمہیں اپنے ماں باپ کے خلاف گواہ دینی پڑ جائے یا اپنے قریبی رشتہ داروں یعنی بیوی بچوں کے خلاف بھی گواہ دینی پڑے اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ سچ کا ساتھ ہو جسے وہ کرکٹ کی لینگویج میں یا باقی کھیلوں میں کہا جاتا ہے سپورٹسمن سپیرٹ اور جو کھلاڑی اس طرح کے کام کرتے ہیں آپ دیکھیں ان کو اروج کی طرح ملتا ہے آپ کی کرکٹ کی ہسٹری میں سب سے ادھا ریکارڈ جس بندے کی ہیں اور جو مجھے مستقبل بائید میں بھی نہیں نظر آتا کہ کوئی توڑ پائے گا جو آج کل کرکٹ کا سٹائل ہے وہ کون سا کرکٹر ہے سینچریز کا ریکارڈ دیکھ لیں رنس کا ریکارڈ دیکھ لیں اس کے اندر یہ سپورٹسمن سپیرٹ موجود تھی جب تک یہ تھرڈ امپیر کا کونسیپٹ نہیں آیا تھا آپ کو پتا ہے یہ ہلکی سی سنک پیچھے نکل جائنا وہ صرف جس کی نکلی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے یا بالر کا تو اندازہ ہی ہوتا ہے بعض اوقات امپائر کو نہیں پتا چلتا جب تک امپائر کو پتانا چلے آؤٹ تو نہیں ہونا کئی میچز میں ایسا ہوا ہے کہ اس کی سنک نکلی ہے بالرز نے پیل کیا ہے امپائر نے ناٹ اوٹ دیا ہے لیکن وہ اپنے گلافز اتار کے چل پڑتا ہے تو دیکھیں نا پھر کیسے رنگ لگے ہیں اسے آؤٹ ہوئے ہیں نا اگلی نی میں اس نے ایک اور انڈرڈ جڑ دی ہے تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح کا ریزلٹ دے دیتا ہے تو اس لئے سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کا بظاہر اس وقت نقصان ہوتا ہے لیکن ان در لانگ ٹرم آپ کو فائدہ ہوتا ہے آپ دیکھیں جب ہم نے اس پلیٹ فارم سے دعوی شروع کی ہے تو ہمیں لوگ کہتے تھے آپ نے تو مڑیوں نے چھتے چاہتے پاتا ہے یہ تو سارے انہوں اپنے خلاف کر لیا کسی نو تنال رکھو کہتے تھے نا سارے لوگ آپ بہت سے بھی کتنے لوگ سمجھاتے ہوں گے لیکن ہم نے کہا نہیں یار کوئی مسئلہ ایک وقت تھا کہ میری ویڈیو کے نیچے اگر سو کومنٹس ہوتے تھے تو نائنٹی نائن گالییں لکھی ہوتی تھی آج ہزار کومنٹس ہیں نا تو آپ کو ڈھوڑنے سے بھی کوئی علمی کومنٹس تو خلاف والا ملے گئی نہیں کہ کوئی علمی بات ہو ویسے گالی لکھی ہو زیادہ تر کومنٹس حق میں لکھے ہوں گے اور وہی لوگ ہیں جو پہلے ہمیں سمجھایا کرتے تھے اب ان کو بات سمجھا گئی ہے کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور تو یہ دو شیر ہیں اس کے بعد اس کا انڈ ریزلٹ ہے کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابیں لے جی یہ تو ایک لائٹر موڈ میں میں نے بات کی اب آج ہیں ان بارہ اگزیمپلز کی طرف پہلی اگزیمپل جو میڈیا والوں کو دکھانی چاہیے کہ ہمارے ایک ایکس پولٹیکل لیڈر کا بیان وہ چلائیں جو پرائم نیسٹر بھی رہے ہیں کہ جنابے والا یہ ہے وہ ذرائے جس کے ذریعے میں نے یہ اپنے ایسٹس بنائے ہوئے ہیں آپ کو پتا نا ایک پرائم نیسٹر نے پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی تو ان کا یہ بیان دکھایا جائے اور اس کے بعد ان کی جو عدالت میں جو انہوں نے بیان جمع کروایا ہے وہ بھی پولی کو دکھایا جائے کہ جس میں کہا گیا وہ تو ہمارا سیاسی بیان تھا عدالتی بیان تو یہ ہے جس میں ایک وہ کتری خات ٹپک پڑا تھا اس کے بعد پبلی خود فیصلہ کرے گی آپ کو اس کے خلاف گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں پبلی خود فیصلہ کرے گی کہ یار یہ غلط بیانی کیوں کی انہوں نے ایکزیمپل نمبر ٹو ہمارے موجودہ پرائم نیسٹر صاحب کے بارے میں آپ ان کی پرانی ذرا ویڈیوز دکھائیں جس پہ انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کے اوپر پینتیس پنکچر کا الزام لگایا کہ انہوں نے جناب دھاندلی کروای پینتیس حلقوں میں اور اس کے بعد آپ عدالت میں ان کا بیان جو انہوں نے جمع کروایا جس میں انہوں نے حد کے عزت کا جب نجم سیٹھی صاحب نے مقدمہ کیا تو انہوں نے ریٹن میں معافی مانگی اور کہا کہ وہ تو میں نے بس اس طرح سے میں نے بھی ویڈیا پر سنا تھا تو میں نے ایک سیاسی بیان کے طور پر جڑ دیا میرے پاس کا پروف تو ہے ہی کوئی نہیں ہے تو پھر پبلک خود فیصلہ کرے گی کہ ہمارے لیڈرز کس طریقے سے پولٹیکل گینز کے لیے سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں بعد میں اس بندہ بندہ ڈی فیم ہو جائے اس کو لوگ گالیاں نکالیں اس چیز کی پروائی نہیں رہتی ان کو ایکزیمپل نمبر تھری آپ دکھائیں کہ ایک ادارے نے دوہزار چودہ کے دھرنوں میں بڑی میٹھی میٹھی اور سویٹ قسم کینا علامیے اور ٹوئیٹس چاری کیے کہ دھرنے والوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بیعیب کرنا چاہیے یہ بھی ہمارے ملک پاکستان کے شہری ہیں اور ان کے ساتھ کوئی غلط ایٹیچوڈ اڈاپٹ نہ کیا جائے جب ہماری دوہزار چودہ کی پولٹیکل جماعت کا دھرنہ ہو رہا تھا ڈی چوک کے اندر اور پھر آپ بعد میں دکھائیں کہ دوہزار انیس میں جب ایک اور پولٹیکل مذہبی جماعت نے اسی دھرنے والی جماعت کے حکومت میں آنے کے بعد ان کے خلاف دھرنہ کیا تو اس کے لیڈر جب تقریر کرتے تھے تو ہر تقریر کے بعد یہاں سے ٹویٹس آنا شروع ہو جاتی تھی کہ جی ہمارے ادارے کو آپ سیاست میں نہ گسیڑیں ہم یہ نہیں کر رہے ہیں اور ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں چونکہ ادارہ حکومت کے اندر ہوتا ہے تو جو پرائم نیسٹر حکم دیں گے ہم اس کے مطابق چلیں گے تو پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ دوزار چودہ میں یہ ادارہ پرائم نیسٹر کے اندر نہیں تھا نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین کے تحت اور دوزار انیس میں یہ پرائم نیسٹر کے اندر آ گیا خود بخود لوگوں کو پتا چلے گا ایکزیمپل نمبر فور جب ہمارے ایکس پرائم نیسٹر صاحب کو ایک پارٹی کا صدر چونا گیا ان کے صادق اور امین کی ڈگری کینسل ہونے کے بعد نا اہل ڈیکلئر کیا گیا تو دوسری پارٹی نے کہا دیکھیں جی کوئی عوضہ رکھ نہیں سکتا ہم تو اس عدالت میں چیلنج کریں گے عدالت نے جب کہہ دی ہے صادق اور امین نہیں ہے تو آپ یہ ان کا بیان چلائیں اس کے بعد آپ چلائیں کہ اسی عدالت نے ان کی پارٹی کے ایک بہت بڑے عوضہ دار کو جب نا اہل ڈیکلئر کیا تو وہ ان کی جب حکومت بنی تو اسی بندے نے اپنے جہاز میں وہ سارے بندے بھر بھر کے اسی نا اہل نے پرائم نیسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے ابھی تک سارے معاملات کو اور پنجاب کے معاملات کو چلا رہا تھا اور وہ کہیں گے جی دیکھیں جناب پہلے یہ کہتے تھے دوسروں کے نا اہلوں کے بارے میں اور اپنے نا اہل کو اپنے بغل میں رکھا ہوا ہے انہوں نے اب ہم خود فیصلہ کرے گی پانچویں ایکزیمپل آج سے پانچ سات سال پہلے اگر ہمارے اس وقت پرائم نیسٹر کہتے تھے کہ ہمیں اپنے گھار کی صفائی کرنی چاہیے نان سٹیٹ ایکٹر کے بارے میں اب دنیا کی نظریں ہم پر ہیں ہمیں کسی نان سٹیٹ ایکٹر کو یہاں پہ جگہ نہیں دینی چاہیے چلیں جس زمانے میں دی اس وقت ہمارے مفادات کچھ اور تھے اب دنیا بدل چکی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیا بات کی گئی یہ تو غدار وطن ہے یہ تو لوگوں کو خود بتا رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں در نان سٹیٹ ایکٹر موجود ہیں تو یہ آپ چلائیں اس کے بعد آپ موجودہ پرائم ایسٹر کی پوری دنیا میں جو تقریریں ہیں کہ ہم نے یہ دہشتگرد پالے ہم یہ کرتے رہے وہ چلا دیں اور جب ایف ای ٹی ایف کا شور بچا تو وہ گھار کی صفائی کرنے والی ساری باتیں ہم نے ریٹن میں ماننی کہ ہم یہ نہیں کریں گے سر ہم یہ نہیں ہونے دیں گے ہم مانتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمات چلائیں گے اور ان کو جیلو میں ڈالیں گے اور ڈال بھی دیا میں نہیں اس میں پڑتا ہے صحیح ڈالا غلط ڈالا یہ میں اس وقت ڈسکس نہیں کر رہا لیکن ایک ہی بندے کے دو رخ آپ لوگوں کو دکھائیں ایکزیمپل نمبر سکس کچھ سال پہلے جب کبھی ایڈیا سے دوستی کی بات کی جاتی تھی کہ دونوں غریب ملک ہیں لڑیں گے مریں گے تو مارے جائیں گے ہمیں اپنی ایکانومی کی طرف توجہ دینی چاہیے ہمیں بارڈر کھولنے چاہیے تجارت عام ہونی چاہیے یہ کرتارپور بارڈر کو بھی کھولا جائے سکھوں کے لیے کادیانیوں لے مسئلے میں تو میں سپورٹ بلکل نہیں کرتا ابھی تک حکومت ڈنائے کر رہی ہے لیکن کوئی خبریں اچھی نہیں آ رہی ہیں لگ رہے کہ یہ کادیانیوں کو بھی اکوموڈیٹ کر رہے ہیں اور اس پر اگر کرتے ہیں تو یہ ظلم کریں گے اس وقت جب یہ بات کی گئی تو کہتے تھے مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے اب جو لوگ اس وقت یہ باتیں کرتے تھے تو میڈیا کو چاہیے اب دکھائے کہ جناب یہ وہی سارے کام یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس حد تک کر رہے ہیں کہ یہ فونوں پر فون ملاتے ہیں اور وہ مودی ان کا فون اٹھانے کا روادار نہیں ہے اور جب ان کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا نہ گراؤ تو اب وہ کہتے ہیں نہیں نہیں امن ہونا چاہیے اور ہمارے موجودہ پرائیم میسٹر صاحب کی تقریر رکھی بھی ہے کہ اگر ہم لڑیں گے تو لڑ مر کے تو کچھ نہیں نکلے گا ریزلٹ ہمیں تو یہ یہ کرنا چاہیے تو آپ دکھائیں کہ جناب ایک ہی بندہ ہے اس کی دو مختلف حالتوں میں دو مختلف سٹیٹمنٹس موجود ہیں ایکزیمپل نمبر سیون آپ کو بتایا نا پچھلی حکومت میں ریلوے کے کچھ حادثات ہوئے تو اس وقت جو ریلوے کے منسٹر نے انہوں نے کہا جو باہر کے ملکوں میں تو ایک آسا ہو جائے تو وہ منسٹر صریفہ دے دیتا ہے یہ آپ دکھائیں ان کی پرانی ویڈیو اور اس دور میں پاکستان کی ہسٹری کے سب سے زیادہ حادثات ہوئے ہیں کسی بھی وزیر کے ٹین اور کے اندر ایک ڈیڑھ سال کے اندر دو سال کے اندر اب اس سے جب صریفہ مانگا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہے تو رواج ہی نہیں صریفہ دینے کا یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو اس وقت کہہ رہا تھا کہ ہمیں صریفہ دینا چاہیے تو یا رواج نہیں ہے تو تم ٹرینٹ سٹیٹر بنو نصب سے پہلے تم اپنا صریفہ رکھو اور اس سے بڑھ کے اس نے پبلیکلی جھوٹ بولا کہ تولیگی جماعت کا سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے تیز گام میں آگ لگی اور آپ کو یاد ہویا کہ میں نے اسی دن کہہ دیا تھا میں نے میرے سامنے ویڈیوز آگی تھی میں پہلا بندہ تھا بھی تحقیق سامنے نہیں آئی تھی مجھے ادھر جو اینی شہدین تھے اس ٹرین کے انہوں نے کہا تھا جی شارٹ سرکٹ ہوئے اس کی وجہ سے ڈبے میں آگ لگی ہے اس آگ لگنے کی وجہ سے سلنڈر پھٹا ہے بیسے سلنڈر نہیں ساتھ لے کے جانا چاہیے سلنڈر لے کے جانا بھی ریلوے کی نائلی ہے کہ انہوں نے کیوں جانے دیا ادھر سے تو اس وقت کہہ رہے تھے یہ تبلیگی جماعت کو خامخواہ سپورٹ کر رہے ہیں اچھا اب تو ان کی اوفیشل آپ کو پتا ہے رپورٹ پبلک ہو چونکہ یہ جس میں پتا چلیا کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی تھی تو اس وزیر ریلوے کا استیفہ نہیں آیا تو آپ اس کے پرانے بیان اور نئے والے چلائیں اور آگے لکھیں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دیکھیں ہم میڈیا والوں کو طریقہ بتا رہے ہیں ویسے یہ ساری باتیں ان کو پتا ہیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے چلانا یہ تو سوشل میڈیا ہے نا کہ یہ چیزیں چل جاتی ہیں وہ لوگ میڈیا پہ نہیں چلا سکتے کیونکہ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں ان کو استعارات حکومت سے ملنے ہوتی ہیں وہ حکومت کہتی ہے روٹی پانی بند کر دیں گے ہمیں حکومت کہتی ہے روٹی پانی بند کر دو تو ہم کہیں گے تو آپ تو ہمیں روٹی پانی پہلے بھی کوئی نہیں دے رہے ہیں نہ ہم آپ سے لینے کے کوئی روادار ہیں ہاں آپ کو الحمدللہ ہم ہزاروں کا ٹیکس دیتے ہیں سلانہ تو آپ ہمیں تو یہ بات نہیں کر سکتے ہیں اچھا جی ایکزیمپل نمبر ایٹ 2018 میں آپ کو پتا ہے نا کہ ایک مذہبی جماعت نے جب ختم نبوت کا ایک ایشو اٹھایا تو اس وقت 2018 کے الیکشن ہونے والے تھے تو ہماری یہ موجودہ جو حکمران جماعت ہے انہوں نے اسی مذہبی جماعت کے پلیٹ فارم سے مذہبی کارڈ یوز کیا اور جب یہ حکومت میں آئے تو اسی جماعت نے جب دھرنے دیئے اور ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے تو انہوں نے پگڑ کے انہی علماء کو جیل میڈل لوا دیا تو اب اصولاً میں جیل تو ان لوگوں کو بھی ساتھ کاٹنی چاہیے جو پہلی حکومت کے اندر ان کے ساتھ سٹیج پر کھڑے ہو کے یہ کام کر رہے تھے میں اس کام کے غلط یہ صحیح ہونے کے فیصلہ نہیں کر رہا میں اصول اور مبادی کی بات کر رہا ہوں کہ کم از کم دون امری تو نہ نہ ہو اصول تو ایک رکھیں نوی ایکزیمپل آپ کو پتہ ہے ہمارے ایکس پرائم نیسٹر کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے پنامہ والے ایشو کے اندر فارق کیا گیا بارل وہ جو اکامہ اور جو کچھ ہوا وہ تو عوام کو پتا چل گئے کیا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا جب اسی پرائم نیسٹر ایکس کی طرف سے اور ان کے سپورٹرز کی طرف سے پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں غلی زبان استعمال کی گئی تو یہ مجودہ ہمارے حکمرانوں نے کہا کہ نہیں عدالتی فیصلوں کا تو اترام ہونا چاہیے اس طرح کی کوئی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے یہ تو بڑی غلط بات ہے دیکھیں سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ دے دیئے تو اس طرح کی زبان واقعی میں بھی کہتا ہوں زبان نہیں استعمال ہونے چاہیے اختلافی رائے آپ کر سکتے ہیں لیکن جس طرح پچھلی حکومت نے عدالتوں کے بارے میں غلی زبان استعمال کی وہ انتہائی غیر اخلاقی روائی ہے اس کے بعد آپ بعدولہ ایک معاملہ دکھائیں ان کو کہ جب اس حکومت میں ایک فوجی سابقہ ڈکٹیٹر کے خلاف فیصلہ آیا جس کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور ہم ایک غیر ملکی جنگ میں گھر گئے جو آج تک نکل نہیں سکے حتیٰ کہ اس کا اپنا ادارہ آج اسے ڈس آن کرتا ہے اس حوالے سے اس کی پولیسیز کی حوالے سے کیونکہ ہماری فوج کا جو ڈومینٹ کلچر ہے وہ مذہبی ہے اور وہ تو بالکل سیکولر تھا اس سے بھی آگے کی چیز تھا اس کے خلاف ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ایک جیرو سپیشل بینچ ہائی کورٹ کا تھا اس فیصلے کے خلاف جو غلی زبان استعمال کی گئی ان کی سیاسی سپورٹر جماعتوں کی طرف سے حتیٰ کہ ماملہ اتنا مس ہینڈل ہوا کہ اس ادارے کے ایک اوفیشل سپوکس مین نے آگے پریس کانفرنس کر دی جو یہ کام ہی نہیں ہے کہ ایک ادارہ کا فیصلہ ہے تو ایک ادارہ کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ ادارہ کے بارے میں آ کے تو پریس کانفرنس کرنا شروع کر دے اداروں کو تو اداروں کے مقابل نہیں آنا چاہیے اور اس میں انہوں نے وہ فضائل و برکات سنانے شروع کر دی اور اس میں ایک پیرا مس ہینڈل ہوا تھا اس کو پکڑ کے تو انہوں نے نیٹی گریٹیس کرنی شروع کر دی اور کہا کہ جج کا تو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے ہم اس کے خلاف جو ہے پیٹیشن دھائر کریں گے آج تک نہیں نہ کی تھی وہ پتہ ہی اتو بارے ہو جائے نہیں اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہے تو جج کا دماغ ٹھیک اور آپ کا دماغ ٹھیک کرے تو اس کا دماغ غراب یہ تو نہیں ہونا چاہیے تو یہ لوگوں کو دکھائیں کہ عدالتی احترام کتنا ہے ان لوگوں کے اندر پہلے یہ کرتے ہیں بعد میں اپنے خلاف آئے تو یہ کرتے ہیں اور اس میں ایک سیاسی جماعت بھی انوال ہوئی اور اداروں کے لوگ بھی استعمال ہوئے دس بھی ایکزیمپل ہماری وجودہ حکومت ہمیں کہا کرتی تھی پیشری حکومت کے زمانے میں کہ جناب یہ وزیر جو کرپشن میں پکڑے جا رہے ہیں ان کو چوکوں میں ٹانگیں اور ہم جب حکومت میں آئیں گے تو دھرنوں سے ہم کنٹینر سے روزانہ ہی واس سنتے تھے میں ان کو چوکوں میں ٹانگوں گا اور بعد میں دکھائیں کہ ان کے اپنے حکومتی وزیروں کی جب کرپشن نکلی ہے تو ان کی رپورٹیں بھی پبلک نہیں ہونے دے رہے اور وہ بھی جس طریقے سے پہلی رپورٹ بھی پبلک ہوئی ہے وہ چوری ہوگی تھی اس لیے پبلک ہوئی ہے سزائیں پھر بھی نہیں ہوئی ہیں بلکہ ان کے عہدے جو ہے نا چینج کیے گئے ہیں یا بہتر عہدے ان کو دے دئیے گئے ہیں تو یہ بتایا جائے پہلے یہ کہتے تھے جب اپنی باری آئی ہے تو اب یہ کر رہے ہیں گیاروی ایکزیمپل ایک مذہبی جماعت نے دوزار انیس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ عدد دھرنا دیا تو ایک ادارے کی طرف سے روزانہ جو تقریر ان کا لیڈر کرتا تھا اس کے جواب آنے شروع جاتے تھے کہ دیکھیں جی آپ ہمارے ادارے کو جو ہے نا وہ سیاست میں نا گسہڑیں اگر آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے تو ہم تو الیکشنز میں بھی اپنا کوئی حصہ نہیں لیا کریں گے یہ تو سیول حکومت ہمیں الیکشنوں کے لیے بلاتی ہے تو ہم جاتے ہیں ہم نہیں جائیں گے کچھ عرصے بعد موجودہ حکمران جماعت کے ایک سیٹنگ منسٹر نے ایک فوجی بوٹ لا کے بائیس کروڑ باہم کے سامنے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا اور جو اس نے غلی زبان استعمال کی چاٹنے والی اور اس نے کہا جی اور وہ سے آفی بھی آپ دیکھیں یار اس سے آفی کو سننے والوں کو ابھی بھی شرم نہیں آئی کہ یار اس نے اپنے سامنے کیا تماشا لگوایا اس نے اس کو کہا یہ چمک رہا اتنا کیوں ہے یعنی ان دونوں کی ملی بگت تھی وہ جو لینگویز یوز کر رہے ہیں اس طرح کے سافی ہمارے لیے رول مرڈل بنے ہوئے ہیں یا وہ سافی جو پراپٹی ڈیلر سے پلات لیتے ہوئے جن کی ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں آج وہ آگے لوگوں کو سچائی کے باشن دے رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر آ کے کبھی ایک چینل پہ جاتا ہے کبھی دوسرے پہ جاتا ہے اور ریٹنگ دیکھ لیں اس کی کتنی عمر ہے آپ اسے ہی اندازہ لگا رہے ہیں یہ قوم کیا سننا چاہتی ہے سارے صافیوں کے چینلز کو اس کا چینل پیچھے چھوڑ گیا تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری قوم کی ایڈیوکیشن کیا ہم کس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے اوپر سوار دیکھنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا یہ چمک رہا کیوں ہے انہوں نے کہا یہ چاٹ رہے ہیں اس لیے چمک رہا ہے اس پہ کوئی اس ادارے کی طرف سے ٹویٹ نہیں آئی ہے کہ یار تم سٹنگ منسٹر ہو کے ایک ادارے کو متنازہ بنا رہے ہو اور تم نے لا کے ایک فوجی بوٹ لا کے ٹیبل کے پر رکھ دیا ہے کوئی ٹویٹ نہیں آئی ہے تو یہ آپ عوام کو بتائیں کہ ان کا رویہ دو مختلف لوگوں کے بارے میں اس سے زیادہ سویر کنڈیشن آ جاتی ہے تو یہ لوگ خموش بیٹ جاتے ہیں اور اس سے کم آتی ہے تو یہ فوراں ایک ایک تقریر کے ایک جملے کا جواب آ رہا ہوتا ہے ٹویٹ میں تو یہ لوگوں کو فرق پتا چل دے گا اچھا اے ویسے توڑی خام کیا لیے کہ وہ کرنگے لیکن چلو کم از کم ہمارا کام تو ہے نا لوگوں کو ہم بتا دیں بار بھی ایکزیمپل ہمارے پرامیسٹر صاحب نے ہمیں دھرنوں میں ایک بات بڑی یاد کروائی تھی کہ جب لیڈر ٹھیک ہوتا ہے نا تو نیچے سارے سیدھے ہو جاتے ہیں ہم اس وقت بھی کہتے تھے سر اس سے نہیں ہوتا وہ کہتے تھے نہیں کہتے تھے آپ کو پتا ہے کہ میں تو ٹیم بنانے کا ایکسپرٹ تو میں ایسی ٹیم بناؤں گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور چونکہ اوپر تو میں بیٹھا ہوں گا یہاں کوئی دو نمری کرے گا میں دیکھ لوں گا اور اب وہی پرامیسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو بڑا اماندار تھا مجھے ٹیم یہشی نہیں ملی تو یہ دونوں باتیں آپ عوام کے سامنے رکھیں کہ یا یہ پہلے غلط کہتے تھے یا آپ غلط کہہ رہے ہیں اور اگر آپ غلط کہہ رہے ہیں تو پہلے کے غلط کی معافی مانگیں یہ رکورٹنگ کا سٹائل ہونا چاہیے اور ان ساری بارہ کی بارہ ایکسپلز کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ وہ جو سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے بالکل کھلا تضاد ہے اینٹ پہ میں دعا کروں گا اچھا ان ساری باتوں سے کسی نے یہ ریزر نہیں نکالنا کہ میں اس حاکمے ہوں کہ پرامیسٹر کو ہٹا دیا جائے یا حکومت ختم کر دیجئے نا سر ہماری ڈاکٹرین اب ہماری پرانی ویڈیوز بھی چلائیں گے وہی ہے ہمارا موقع دوہزار چودہ کے دھرنوں میں بھی یہی تھا کہ کوئی ایکسٹر جیوڈیشل طریقہ نہیں ہونا چاہیے حکومت کو اٹانے کا دوہزار انیس کے دھرنوں میں بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے پانچ سال پورے کرنے دیں پاکستان کی اسمبلیاں کم از کم پانچ دفعہ پانچ پانچ سال کا اپنی ڈوریشن پوری کریں تو آپ دیکھیں اسی سسٹم کو میں سے آپ کو خیر نظر آئے گا لیکن آج تک کبھی آپ نے پانچ سال یعنی جس کو کہتے ہیں نا سکون سے پورے نہیں ہونے دیئے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ ہر تیسرے دن پودہ جو آپ نے چھوٹا سا ننہ سا پودہ لگایا اس کو اکھاڑ کے کہیں یہ بڑا کیوں نہیں ہو رہا تو وہ تو نہیں بڑا ہوگا آپ اس کو بڑا ہونے دے کے تو بڑا ہوگا اور جب سناب اور اگر آپ کو یہ ڈر لگا ہے کہ یہ بڑا ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا تو اس لئے ہم نے اسے بڑا نہیں ہونے دینا ہم نے فورے سے اکھاڑ کے چیک کرنا ہے اور بانا یہ کرنا ہے ہی سیدھے چیک کیتا ہے اس پاس تے اکھاڑ ہے ایلو فیر لہا دینا تو اس طرح تو اس نے قیامت تک بڑا نہیں ہونا ہے انہیں بڑھے نہ بڑھے ہی نیڑے ہیں اور پھر حتیٰ کہ لوگ پھر یہ کہتے ہیں جناب یہ تو سسٹم ہی خراب ہے سسٹم خراب نہیں سر آپ دنیا کی بہترین گاڑی جو ہے نا کسی ایسے ڈرائیور کے متھیں مار دینا جسے ڈرائیونگ نہیں آتی تو وہ گاڑی ٹھوک دے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ گاڑی بری ہے یہ سسٹم برا نہیں ہے آپ اس سسٹم کو چلنے دیں اور given circumstances کے اندر کچھ غلطیاں بھی ہوگی لیکن جن قوموں کے ہم مثالیں دیتے ہیں نا سر آج سے دو سو سال پہلے اگر ان کے سیاستدانوں کا حال دیکھیں ہم سے برا تھا یہ دو سو ڈھائی سو سال ان کی ڈیموکرسی چلی ہے تو آج آپ کو ریزل ڈزر آ رہے ہیں میں ٹوٹلی اس ڈیموکرسی کو سپورڈ نہیں کرتا میں قرارداد مقاصد والی ڈیموکرسی کی بات کرتا ہوں کہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر حلال کا فیصلہ کسرت رائے سے ہوگا حرام کا فیصلہ کسرت رائے سے نہیں ہوگا وہ کتاب و سنت کی نص سے ہوگا تو اندر پہ میں دعا کرتا ہوں کہ اسملیاں بھی اپنا وقت پورا کریں اللہ تعالی ہمارے پرائم نیسٹر صاحب کو ہمارے علماء کو ہمارے سیاستدانوں کو ریاستی اداروں کے لوگوں کو آپوزیشن کے لوگوں کو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اسلام کی اور ہمارے ملک پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف رہا ہے آمین سبحان ٹھیک ہوگی